بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ کے جو سابق جج تھے جن کو برطرف کر دیا گیا تھا ان کی برطرفی سپریم کورٹ نے کالا دم قرار دے دی ہے ان کو رٹائیڈ جج ڈکلیر کیا ہے تمام مرات پینشن جو ان کی حق بنتا ہے بطور رٹائیڈ جج وہ لیں گے اور جو پانچ رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ آج جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیلے منظور کی جاتی ہیں ان کو رٹائیڈ جج کی تمام مرات دی جائیں چونکہ کیس تاخیر سے مقرر ہوا اس وجہ سے شکت عزیز کی عمر باسٹھ سال پوری ہو چکی ہے ان کو عہدے پر تو بحال نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ رٹائیڈ ہائی کورٹ سے رٹائیڈ جج تصور جو ہے وہ ہوں گے اچھا اس میں یہ بڑا امپورٹنڈ نکتہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ بتانا اور بہت یہ اہم باتیں ہیں کیونکہ اس میں اداروں کا معاملہ ہے اس میں فوج کا معاملہ ہے اس میں آئی ایس آئی کا معاملہ ہے جس کے اوپر الزامات لگائے تھے اس وقت جو بائیس جنوری کو ویسے انہوں نے اس کے اوپر جو جواب بھی جمع کروایا تھا کیونکہ جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو سابق ڈی جی آئی سائی لیفٹن جنرل ریٹائیڈ فیض امید بگیڈی ریٹائیڈ ارفان رامے جس پر انہوں نے جواب بھی جمع کروائے اور شاکت عزیز صدیقی کے الزامات ان لوگوں نے مصرد جو تھے وہ کر دیئے اب اس میں خاص طور پر جو چیز آپ کو بتانے کی ہے آپ کے نالج میں لانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس یہ سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر جس طرح اس کیس کا ٹرائل کیا گیا سپریم کورٹ نے اپنے ہی موزز ججز کے اس ٹرائل کے طریقہ کار پر سمید تحفظات کا اظہار کیا ہے کیونکہ سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے موزز ججز شامل ہوتے ہیں اور یہ کہا کہ جو الزامات شاکت عزیز صدیقی پر لگائے گئے یا انہوں نے جو الزامات لگائے شاکت عزیز صدیقی نے اداروں پر اداروں کی شخصیات پر ان کی تحقیقات نہیں کی گئے جنرل ریٹائر فیض عمید پر لگائے گئے سنگین الزامات پر بھی بات کی گئی ہے اس فیصلے میں اور کہا ہے کہ بلا شبہ شاکت عزیز صدیقی نے فیض عمید پر سنگین الزامات لگائے اور انہیں الزامات ثابت کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا عدالت نے اس خامیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کو نوٹس جاری کیے جن پر الزامات لگائے گئے سب نے الزامات سے انکار کیا یہ ضروری تھا یہ نوٹ کیجئے گا یہ ضروری تھا کہ جوڈیشل کانسل ان الزامات کی تحقیقات کرتی کہ کون سچ بول رہا ہے لیکن سوکت عزیز صدیقی کو شفاف ٹرائل کے حق سے محروم رکھا گیا جوڈیشل کانسل کی کاروائی میں ہمیشہ شواہد جو ہے وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں مظاہر نقوی کیس میں چودہ گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے شواہد پیش کیے گیا لیکن اس کیس کے دو پہلو ہیں پہلک ادلیہ کی ازادی دوسرا بغیر کسی خوف یا لالچ کی ازادی کے ساتھ فیصلے کرنا اور ادلیہ کی خود استثابی سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کسی جج کو شفاف ٹرائل کے بغیر ہٹانا ادلیہ کی ازادی کے لیے بہت بڑا دچکہ ہے عدالت کو یہ تسلیم کرنے میں آر نہیں کہ درخواستیں مفاد عامہ کے تحت قابل سماد ہیں ادلیہ کی ازادی کے بغیر بنیادی حقوق کو خطرات لاکھ ہوتے ہیں جیڈیشل کانسل نے یہ نہیں بتایا کہ شاکت عزیز صدیقی نے اپنے حلف کی کیسے خلاف ورزی کی تھی انگوائری کے بغیر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ شاکت عزیز صدیقی کے الزامات جھوٹے تھے ججوں کا حلف انہیں بار اسوسییشن کے کسی عوامی اجتماع میں تقریر کرنے سے نہیں روکتا فیصلے میں 22 جولائی 2018 کے آرمی چیف کے خط جنرل ٹیڈ کمر جوید باجوا کے خط اور 24 جولائی 2018 کے وفاقی حکومت کے خط کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ آرمی چیف اور وفاقی حکومت کی جانب سے دو الگ الگ شکایات بیجی گئی تھی جس میں الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا شاکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ آرمی چیف اور وفاقی حکومت کو ان الزامات کی سنگینی کا ادراک ہی نہیں تھا امپورٹنٹ جبلہ ہے فیصلے بھی لکھا گیا ہے وہ وفاقی حکومت یہ بھی نوٹ کیجئے گا بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں یہ اگلی بات یہ چل کیا رہا تھا ہو کیا رہا تھا کیسے ٹرائل ہو رہا تھا کیسے اس کو گو مگو کیا گیا کوچومو چو کیا گیا یہ لکھا گیا کہ وہ وفاقی حکومت یعنی کہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی وہ وفاقی حکومت جو چوبیس جولائی کو دوزہ اٹھارہ کو چوبیس جولائی دوزہ اٹھارہ کو اپنے خط میں یہ کہہ رہی تھی کہ الزامات کا تعین ہونا چاہیے اسی حکومت نے یعنی کہ وہی عمران خان کی حکومت جو آج کا لڑی آلہ جیل میں قید ہیں قیدی نمبر چار سو پچانوے المعروف آٹ سو چار ان کی حکومت تھی وہی حکومت جو پہلے کہتی ہے کہ الزامات کا تعین ہونا چاہیے دس جون دوزہ اٹھارہ 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 کو ایک بیان جمع کرواتی ہے وہی حکومت پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ الزامات ہی بے بنیاد ہیں کہ یہ الزامات ہی بے بنیاد ہیں اور اٹھارہ نے جنرل کے عزیزیہ جمع کروائے گیا اس بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ شوقت عزیز صدیقی کے الزامات بے بنیاد تھے اگر یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائد جیسا نے آج جو رمارکس دوران سبات اس وقت دیئے تھے یہ نوٹ کیجئے گا یہ بات عدلیہ کے اندر خود اتصابی کی بات کی ہے ججز کے اتصاب کی بات کی ہے ٹھیک ہے جی اتصاب ہوا تو مظاہر نکوی برطرف ہو گیا اتصاب ہوا انصاف ہوا تو جناب اس انصاف کا شوقت عزیز صدیقی کو فائدہ ہو گیا ٹھیک ہے جی ایک جج برطرف ہو رہا ہے کرپشن پہ الزامات پہ دوسرا جج جو ہے وہ الزامات سے بری ہو رہا ہے اس کو روٹیٹ جج نکلیر کیا جا رہا ہے ایک کو برطرف کر کے تمام مرات لی جا رہی ہیں اور جس کو برطرف کیا گیا تھا اس کو بحال اس کا نوٹیفکیشن کا لدم قرار کر کے اس کی تمام ریٹیٹ جج کے طور پر مرات بحال کی جا رہی ہیں یہ سپریم کورڈ کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے انصاف ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے اب اس کے اوپر جو آپ مرضی کر لے قاضی فائد اسحر جو مارکس دیئے تھے محتاج چلنا ہوگا کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی اعتبازن خراب نہ ہو تو جنابِ اللہ شاکل زی صدیقی کو فیر ٹرائن لہی ملا نوازشیم بھی کہتا تھا اس کو فیر ٹرائن لہی ملا لیکن اگر اس سے بڑے انصاف کے ادارے کے حوالے سے انگلیاں اٹھیں گی تو پھر عام بندہ کدھر جائے یہ تو اچھی بات ہے کہ سپریم کورڈ نے خود اپنے تساب کرنا شروع کر دیا آئین اور قانون کا راستہ جو ہے وہ لینا شروع کر دیا اب تو وہ نظر نہیں آرہا کہ کوئی پسند ہے نا پسند ہے اس کی طرف تو فیصلے نہیں آرہے برحال یہ امپورٹنٹ کیس تھا کئی سالوں سے زیرے التواہ تھا جس وجہ سے آپ کے نالج میں جو کیونکہ فیصلہ محفوظ ہدا فیصلہ جاری ہو گیا جس وجہ سے آپ کے نالج میں انفرمیشن لانا بہت ضروری تھی آپ نہ خیار رکھیں پاکستان زندہ بار